السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعالها سعیہا وہو مؤمن فاللائک کان سعیہم مشکورا محترم حاضرین ہماری یہ زندگی جہاں پر ہمیں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے یہ دنیا کی زندگی در حقیقت ایک سفر ہے اور ہماری منزل ہماری آخرت ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ اصول اور ضابطیں بتائیں قرآن کریم کی اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تین شرائط ذکر کیے ہیں جن کے ذریعہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ کی جنت پاسکتے ہیں اللہ کی رضا پاسکتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری قدردانی ہو سکتی ہے اگر ان تین شرائط کو ہم نے اپنی زندگی میں داخل کیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے امید رکھا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری امیدوں کو ضرور بھی ضرور پوری فرمائے سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی اس آیتِ کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ اور جو انسان آخرت کا ارادہ کرے وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا اور اس کے لیے اس کے جیسی کوشش کرے وَهُوَ مُؤْمِن اس حال میں کی وہ مومن ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے کوشش کی قدر کی جائے گی قرآن کریم کی اس آیتِ کریمہ کا پہلا ٹُکڑا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ جو انسان آخرت کا ارادہ کرتا سب سے پہلی شرط کہ آپ کی زندگی کے تمام اعمالِ صالحہ کا مقصد اللہ رب العالمین کی آخرت کو پانا ہو آخرت کی کامیابی ہو اللہ کی جنت کا ارادہ ہو آپ نماز پڑھتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں آپ اچھے اعمال کرتے ہیں ان تمام اعمال کی بنیاد آپ کے دل میں کیا ہونی چاہیے کہ آپ اس کے ذریعہ اللہ کی آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں آپ جنت چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں کیونکہ انسان جب تک ارادہ نہیں صحیح کرتا تب تک اس کا کام بھی صحیح نہیں ہوتا وہ حدیثِ رسول ہم سب کو معلوم ہے کہ اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالْنِيَّاتِ کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے انسان جیسی نیت کرتا ہے جیسے ارادے کرتا ہے اسی اعتبار سے اس کے اعمال کی حیثیت بنتی ہے اسی اعتبار سے اس کے اعمال کی قبولیت اور عدمی قبولیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ مشہور حدیث جس کے اندر تین لوگوں کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا ایک شہید کو ایک مالدار کو ایک عالم کو اور ان تینوں نے اپنے اپنے میدان میں زبردست محنتیں کی ہیں عالم نے پوری زندگی علم کو فیل آیا مالدار نے اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور شہید نے اپنی جان قربان کر دی لیکن ان کا ارادہ آخرت کا نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم لوگوں نے یہ سارا کان اس لئے کیا تاکہ تمہیں سخی کہا جائے اور تمہیں بہت بڑا عالم کہا جائے تمہیں بہت بڑا بہادر کہا جائے تمہارا ارادہ آخرت نہیں تھا تمہارا ارادہ یہ تھا کہ تمہیں دنیا میں نام ملے لہٰذا آخرت کی کامیابی کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا ارادہ آخرت کا ہو آپ کا مقصد آخرت کا ہو آپ کا تارگٹ اللہ رب العالمین کی جنت پانا ہو اللہ کی رضا پانا ہو تو گویا ہم آخرت کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہیں کہ ہماری قدر کی جائے گی اور ہمیں اللہ رب العالمین جنت عطا فرمارے گا یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط وسعالہ سعیہا اور انسان آخرت کے لئے آخرت کے جیسی محنت کرے ہر کام کا ایک تارگٹ ہوتا ہے اور ہر کام کے لئے کچھ چیزیں مطلوب ہوتی ہیں اگر اس مطلوب کو پورا نہ کیا جائے تو وہ کام پورا نہیں ہو سکتا مثلا ایک آدمی کو ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے کسی بھی پیپر میں نائنٹی نمبر لے کر آنا ہے یا سو نمبر لے کر آنا ہے اب اسے محنت کرنی ہوگی اتنی جتنا بڑا اس نے ٹارگٹ منتخب کیا اگر انسان سوتا رہے اور جیسی محنت مطلوب ہے وہ ایسی محنت نہ کرے تو ایسے انسان کو اس کا منتخب کیا ہوا ٹارگٹ اور مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تو اللہ رب العالمین کی جنت اللہ کی رضا آخرت کی کامیابی یہ ایک انسان کی زندگی کا سب سے عظیم ترین مقصد ہے لیکن اس مقصد کو پانے کے لیے انسان کو اپنی زندگی اپنی زندگی کا سب کچھ دین اسلام کے حوالے کر دینا ہوگا اور اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا متبع بنانا ہوگا اس کی زندگی کے سارے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہی ہونے چاہیے تو ہی اس کی کوشش کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا ورنہ اسے رد کر دیا جائے لہٰذا دوسری شرط یہ ہے کہ انسان آخرت میں کامیابی پانے کے لیے اتنی محنت کرے جتنی محنت مطلوب ہے اور ویسی محنت کرے جیسی محنت مطلوب ہے اگر آپ بدات کا ارتکاب کریں گے آپ شرط کا ارتکاب کریں گے آپ گناہوں میں ڈوبے رہیں گے آپ اپنی منمانی کریں گے اور اپنے ٹائپ کی زندگی گزاریں گے اور یہ سوچیں گے کہ آپ اللہ کی جنت کو پا لیں گے تو یہ ناممکن اور محال ہے آپ کو آخرت میں کامیابی کے لیے ویسی ہی محنت کرنی ہوگی جیسی محنت کرنے کی تعلیم قرآن اور حدیث میں دی گئی ہے اور اتنی محنت کرنی پڑے گی جتنی کامیابی آپ کو چاہیے اور تیسری شرط ہے کہ آپ صاحبِ ایمان آپ مومن ہوں یہ تیسری شرط ہے اور ترتیب کے اعتبار سے پہلی شرط ہے کیونکہ آپ کے تمام اعمال کی قبولیت ایمان پر ہے اگر کوئی انسان کافر ہے مشرق ہے منافق ہے اس کی نیکیوں کا صلح آخرت میں ملے گا ہی نہیں اس کی نیکیوں کا صلح اللہ رب العالمین اسے دنیا میں دے کر کے ختم کر دے گا اور کفار کے لیے منافقین کے لیے جس کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی بھی طرح کا عجر نہیں ہے ان کے لیے سیدھا اللہ رب العالمین کی جہنم لہذا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ صاحبِ ایمان اور ایسا ایمان جس کے اندر شرک نہ ہو جس کے اندر شک اور شبہ نہ ہو ایک ایمان خالص ہونا ضروری ہے یہ تین شرائع ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأُولَائِكَ كَانَسَعِيُهُمْ مَشْكُورًا یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی اللہ رب العالمین قدر کرے گا ایسی کوششوں کو قبول کر لیا جائے ایک آخری نقطہ اس آیتِ کریمہ پر غور کیجئے اللہ رب العالمین نے تین بار اس آیت میں کوشش کا ذکر کیا ہے فرمائے وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَا لَهَا سَعِيَهَا سَعَا لَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِن فَأُولَائِكَ كَانَسَعِيُهُمْ تین بار سعی کا ذکر کیا ہے اور سعی کے معنی ہوتا ہے کوشش کرنا گویا آخرت کے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی جنت کو پانے کے لیے آپ کا محنتی ہونا کوشش کرنا بھاگ دوڑ کرنا جد و جہد کرنا یہ بے حد ضروری ہے اگر آپ کوشش کرنے والے ہیں محنت کرنے والے ہیں ایمان کے ساتھ اور اسلام کے مطابق تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے گا اور آپ کو اپنی نعمتوں بھری جنت میں داخل فرمائے گا اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا ایمان نصیب فرمائے اور ہمیں آخر کے کاموں کو کرنے کی خالص نیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ